نمشکار میں ویرندر تیواری دیس کے تاجہ حالاتوں پر بات رکھنے کی مجھ سے گجارس کی گئی تھی تو مجھے لگتا ہے دیس جو اس سمائے شاید اس کے پہلے اتنے مورچوں پہ پہلے کبھی نہیں لڑا ہوگا اتنے مورچوں پہ بھی لڑ رہا ہے کورنا آکال چل رہا ہے کورنا کا سنکر چل رہا ہے سب کو پتا ہے لیکن کورنا سے بڑی جو جس بھی سکا سے ہم جوج رہے ہیں وہ ہمارے ہاں بی روجگاری کی بھی سکا جو آنے والی ہے وہ آج جو آ چکی ہے جو پلائن ہوا اتنا بڑا پلائن ہوا ہاں پلائن جو اتحاس نے دیکھا اتحاس کے پنوں کی تاریخوں کو جہاں نے یاد دلا دیا ہو جو ہمیں نائنٹی فورٹی سیبن کی ہمیں یاد آگئی ہو جس پلائن کے قارن اس پلائن کے آفٹر ایفیکٹس اب دیکھنے کو ملیں گے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جو لوگ شہروں سے گاؤں پہنچے ہیں ان کو وہاں رہنا ان کا وہاں بنے رہنا ان کا ہاں روٹی ان کو ملنا وہاں ان کو جوب ملنا یہ بڑی چنوٹی ہے ناصرک اندر سرکار کی بڑا کی ہر راج سرکار کی بڑی چنوٹی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کی حالی میں جو پلس جو پلس بھاگ سے جو ایک پتر جاری ہوا تھا اس میں کہا گیا ہے جہاں سرپ آمد پردیس میں باقی دوسرے پردیس میں بھی پلس بھاگ سے جو پتر جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 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 لیبر کلاس لوٹ کے آئی ہے یا جو دوسرے لوگ اپنے کام میں پہنچے ہیں شہروں میں پہنچے ہیں ان کو سمجھ سے کام نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپراد کی طرف روح کر لیں کیونکہ ultimately یدی ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو جاہر سی بات ہے وہ اپنے پدیوار چلانے کے لیے اپنے روچی ان کا بنی رہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ایسا گتیبتیاں کر سکتے ہیں اس کا اندیسہ جتایا گیا ہے تو میرے صاحب سے ایک بہت بڑی چنوٹی اب چونکہ آنے والی ہے بھاوش میں دوسری چنوٹی کے اندر سرگاڑ کی سامنے دیکھی رہی ہے جو سیماوں پہ جو ہماری جو ویدیسی نیتی ہے وہ لگاتار اس پہ مطلب ایک سنکڑ بنا ہوا ہے آپ نیپال کی بات کریں آپ پاکستان تو کھر ہمارا پارامپارک دسمان ہے ہی اب نیپال کے جو صورت بدل گئے ہیں نیپال جو کبھی ہمارا بہت اچھا دوشت مانا جاتا تھا اتنا اچھا کہ ہم نے کوئی ویزا بھی اس کے لیے کبھی اپلائی کرنے کی نہیں سوچی کیونکہ ہمارے پارے کے رستے اچھے تھے ہمارے ان سے دوسرے ساماج کے رستے کافی اچھے تھے لیکن اب پہلی بار وہ اپنے بھومی کی بات کرنے لگا ہے اپنے نقشے کی بات کرنے لگا ہے تو یہ بہت بڑا میرے صاحب سے ایک چنوٹی ہی بولیں گے اس چیز کو کی اس پرکار سے پہلی بار نیپال بھی ہمیں بولنے کیلئے تیار ہو گیا ہے اپنے اپنے اپنی سنسد میں وہ نئے نقشہ کے ساتھ آتا ہے وہ سیدھے طریقے سے ایک چنوٹی دیتا ہے عارت کے لیے دوسری جو بڑی چنوٹی ہے جو کی شاید میرے صاحب سے جو ہماری سکھٹیز میں جو چائنہ سے باہر ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے چنوٹی نکل گیا ہے چائنہ سے جو لدداخ میں جو گتی بدیاں چل رہی ہیں سینے گتی بدیاں چائنہ کی طرف سے چل رہی ہیں ہمارے ہاں پہ جو سینے کے ساتھ ہاتھ آبائی کی جو باتیں لگاتا راتی جا رہی ہیں وہ لگاتا دعبے کر رہا ہے ہمارے ہاں کی ہمارے ہاں کی لینڈ پہ دعبے کر رہا ہے تو وہاں کی وہ والی چنوٹی ہمارے لیے بہت ہی مطلب چندنی یہ ہے کہ ہم دیکھئے آپ آپ بھوگالک طور سے دیکھیں گے تو ایک طرف پاکستان ہے دوسرے طرف شائنہ ہے اور پھر نپال فٹا ہوا ہے اب تینوں سے بھی اس سمیاب کے رشتے اتنے مدھور نہیں ہیں خاص کر پاکستان سے ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا چائنہ سے بری طریقے سے بگڑ گئے ہیں اس دور میں اور نپال سے بگڑ چکے ہیں سری لنکا سے سری لنکا میں چائنہ جو ہے نویش کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں وہ کیرنے کی گوشش کر رہا ہے تو کل ملا کے چائنہ اب اس پورے بھاگ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ چاروں طرف سے اس کو جو خطرہ ہے انڈیا سے ہی خطرہ ہے تو وہ انڈیا کو کیسے بھی کر کے کنٹرول کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہر پرکار کی برانیتی اپنا ہے تو وہ ایک بڑی دکت مجھے لگ رہا ہے اس پہ کے اندر سرکار جو جو بھی چیزیں کر رہی ہیں جو بھی وارتائیں چل رہی ہیں جو بھوش میں اتنی اچھی فلی پوٹ نہیں ہوتی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تینسن اور بڑھے گی اور جس کا اثر پھر ہمارے پورے جو دیش کا سسٹم ہے ہمارا جو دیش کا ارتوی بستہ ہے اس پر پڑے گا کیونکہ ہم اس سمائے یدو جللی کی استطیق میں نہیں ہیں ہم تینسن بھی جللی کی استطیق میں نہیں ہیں یدی چائنہ چھدر میں بھی پاکستان کی طرح شروع کرتا ہے تو اس سمائے ہم کم سے کم وہ استطیق میں نہیں ہیں کیونکہ ہم بیسے ہی ہمارا جو بکاس کا پہیا وہ دھیمی گتی سے آگے بڑھ رہا تھا پچھلے کچھ سمائے سے اور اس کے بعد جو کورنا کا لاکڈان آ گیا ہے تو وہ ایک بڑی سمجھ سے عویدہ ہو گئی ہے بھارت کے لیے کم سے کم تو کئی چنوٹیوں پر اس سمائے ہیں موڈی سرکار کو کھڑا اتارنا پڑے گا اور رہی بات پردیس کی تو پردیس میں آپ کو پتا ہے کہ اپچوناو آنے والے سبراہ سنگھ چوہان جی موکمتری بنے ہوگے آتے ہی اور کورنا کا بڑا سنکٹ ان کے سامنے آ گیا ہے کسانوں کا ایک بڑا سنکٹ ان کے سامنے ٹڈی دل یہاں پہ نقصان کر کے گیا ہے وہ ایک سنکٹ سامنے ہیں سب سے بڑی بات ہے جب ارث وستہ آگے نہیں بڑھے گی تو جو کسان کا لون ہے یا کسان کی جو فصل اس کو بھی پروپر اس کو بھی پروپر کیمت نہیں ملے گی تو جس کا اثر کہیں نہ کہیں وہ جو لون اس نے لے رکھا ہے یا جو اس کے دوسری گتیبنیاں چلتی ہیں وہ اس پر فرق پڑے گا تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک بڑی دکت آنے والی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مکمتری کے سامنے اب جو ایک چنواتی یہ ہے اور دوسری آپ ان کو مکمتری بنے رہنے کی بھی چنواتی ہے آپ کو پتا ہے ایک چپی سیٹوں میں چناؤں ہونے والے ہیں جس میں اسے چمبل گوالے چمبل کی بھی پندر سولہ سیٹے ہیں اس کو ان کو جیتنا ایک اپنے اب میں بڑی چنواتی ہوگی تب جب کی کانگریس سے جو لوگ آئے ہیں بھاچپا میں ان کو ان کو لے کے بھاچپا کے جو پہلے سے پتا دکھا رہی ہیں وہ اتنے اچھے اتنے اچھے جیسٹن نہیں دکھا رہے ہیں کم سے کم گوالیر میں آپ دیکھئے گوالیر صاف دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کو ابھی اپنانے کی استدی میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں لگاتا ہے یہاں پہ ورود جیسا کہیں نہ کہیں اندر کھانے سے خبریں آتی جا رہی ہیں تو وہ چناؤں لڑنا اور چناؤں جیتنا اپنے آپ میں بھی بھاچپا سرکار جو اس سمائے مدھپردیس کی ہے اس کے لیے کافی بڑی چناؤتی ہے تو مجھے رب سا ہے کہ مدھپردیس اور کیندر اپنی اپنی لڑائی لڑ رہا ہے دیکھنا ہے کہ آگے بھاوش میں کون اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا کچھ پریدر سے نکل کے آتا ہے ابھی فی الحال تو میرے ساتھ سے پروریٹی کورونا کی رہنے چاہیے ارتفع وستہ کو باپس سے پٹری پر آنے کی دونوں ہی سرکاروں کی رہنے چاہیے کیونکہ جب یہ آپ کا وکاس کا پہیہ چلنے لگے گا تو باقی چیزیں جو ہیں وہ آرٹومیٹک سولپ ہو جائیں گی اور یہ دی بکاس آپ بکاس کا پہیہ ارتفع وستہ کو رفتار نہیں دے پائے آپ اس کو اسٹیبل نہیں کر پائے تو نشط طور پر چنواتیاں بڑھتی ہی جائیں گی اور باقی جو دوسرے جو ہمارے ساترو راشتھیں وہ ہمیں آنکھ دکھانا اور زیادہ شروع کر دیں گے فی الحال اتنا ہے Thank you سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجتیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیو آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیو